بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز بیلکوم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کی ریکویشت میں نائن تھ جو ہے وہ میت کا پیپر سائنس سبجیکٹ ہے اس کا سائنس میں جو ہے اردو میڈیوم کا پیپر دکھا رہے ہوں اور آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو نائن تھ کا بائیس کے ہیں بائیس کے ہیں کراچی بورڈ کے ہیں یا کسی بھی بورڈ کے ہیں آپ اس کی پریزنٹیشن اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ فولو کر سکتے ہیں آپ نائن تھ کے نہیں تو میٹری کے سٹوڈنٹ ہیں ٹن تھ کے ہیں یا انٹر کے ہیں آپ اردو میڈیا میں اس کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں کہ بیس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پریزنٹیشن کیسے دینے گا اور کس طرح پیپر حل کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں جناب سب سے پہلے جو ہے وہ حصہ اول آپ کے جو پیپر میں مین جو ہیڈنگ دی ہوگی وہ آپ نے لکھنی ہے پھر آپ نے مختصر سوالات کے جوابات آلماسٹ ہر پیپر میں ہوتے ہیں چاہے وہ جس مرضی بورڈ کے ہو ٹھیک ہے مختصر سوالات کے جوابات کی اردو میں ہیڈنگ دینی ہے اس کے بعد جو سا کوسٹن کر رہے ہیں فور ایجیمپل اب بائیس میں جو ہے سوال نمبر ایک میں ہی سارے کوسٹنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی اس میں سے آپ نے سیلیکٹرنے ہوتے ہیں جبکہ بائیس میں جو ہے سوال نمبر دو تین چار ہوتے ہیں اور اس میں ڈیفرنٹ شورٹ سوال نمبر ایک میں ہی آجائے گی یا پھر سوال نمبر دو تین چار وہ آئے گی سوال نمبر دو کی مین ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے فرسٹ پارٹ کی ہیڈنگ دینی ہے یا فرسٹ پارٹ سیکنڈ یا جو بھی آپ شورٹ کسٹن کر رہے ہیں اس کی نمبر دیں اس کے بعد سکیلر کالب یعنی کہ اگر کوئی ڈیفنیشن والا ہے تو آپ اس کی بلیک یوز کر سکتے ہیں یا بلو 604 مارکر یا 605 ہے یا 604 بلو 604 سے یا بلیک 604 سے آپ اس کی ہیڈنگ بنائیں اس کے بعد اکیلی ڈیفنیشن اس طریقے سے لکھیں ٹھیک ہے ساتھ مثال کوٹ کریں تو مثال لکھی ہیڈنگ دیکھیں آپ اس طرح لکھیں مثال کو انڈر لائن نہیں کرنا ٹھیک ہے ہیڈنگ کو انڈر لائن اور مارجن لائن جو آپ نے پیپر کرنا ساتھ نہیں کرنا تاکہ ٹائم ویسٹ مت ہو پھر ٹھیک ہے جو آپ نے کوسیشن بالکل نہیں لکھنا ہے آپ نے حل یا سلوشن انگلیش میں کہتا ہے تو اردو میں حل کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے اور جو کوسیشن ہے آپ نے اس سے مارکر سے لکھ دینا اور اس کو سوال کرتے جانا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے کمپلیٹ کوسیشن نہیں لکھنا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس میں تھا سائنسی ترکیم دیکھنی تھی تو میں نے سائنسی ترکیم دیکھ دیا ہے اردو میں اگر نہیں لکھنا چاہتے ہیں آپ ڈریکٹ حال لکھیں اس کو سوال کر سکتے ہیں اگزیمنٹ جو ہے تھاؤزنڈ آف پیپر جو ہے وہ چیک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسے اتنا آئیڈیا ہو جاتا ہے پیپر چیک کرتے کرتے کہ کونسا جو ہے وہ کوسیشن ہے آپ کو کوسیشن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹر ہیڈنگ بنایا اور اس کو اس طریقے سے سوال کریں کہ ایزیلی سمجھ آ جائے کہ جی کنکونسا کوسیشن ہے ٹھیک ہے اب یہ تھا اس میں بھی حل ہے یا جو بھی آپ نے ہیڈنگ نہیں دینی تو اس میں تھا کہ اس میں سے ایمیجنری حصہ اور حقیقی حصہ لکھنے ٹھیک ہے تو ہم نے وہ کمپلیکس نمبر وہ لکھ لیا اس کے بعد جو ہے اس میں حقیقی حصہ کی ہیڈنگ دیا اس میں بتا دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح جو ہے وہ دیکھیں نیکسٹ حل کر کے مختصر کرنا تھا ٹھیک ہے اس کو حل کر کے حل کی ہیڈنگ دیا اور اس میں اس کو سوال کر لیا پھر نیکسٹ اپ کوسٹن آپ نے سٹارٹ کرنا ہے شورٹ کوسٹن کا آپ نے انڈنگ لائن لگانی ہے سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ دینی ہے آپ اگر آدھی آزم کا یوں کوسٹن تھا تو میں نے اس میں ہیڈنگ بنا دی آدھی آزم ٹھیک ہے اگر آپ حل کی ہیڈنگ لکھ دیں گے تو بھی کوئی مفضل نہیں اسی طرح تجزی کا کوسٹن تھا میں نے تجزی کی ہیڈنگ بنا کے تجزی والا کوسٹن سوال کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح سوال نمبر 4 اس میں فیصہ غورس کی ڈیفنیشن لکھنی ہے تو وہ مسئلہ فیصہ غورس کی ہیڈنگ دی اور اس کی ڈیفنیشن لکھی آپ انویٹڈ گورمز بھی کلوز کر سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ساتھ اس کی ایکسپلینیشن کیلئے ڈائیگرام بنا دی ٹھیک ہے اسی طرح یک ترجیح مسابات کی ڈائیگرام بنا دی ٹھیک ہے اس کی سوال سیٹر کی ہیڈنگ بنا دی ٹھیک ہے اس کو سوال کر لیں ٹھیک ہے آنسر جو ہمارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں سیمپل بلو مارکر سے اسی طرح تفصیلی سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں کیسے کرنا حصہ دوم کی ہیڈنگ دیں گے تو اسی طرح تفصیلی سوالات کے جوابات کی ہیڈنگ دیں گے سوال نمبر 5، 6، 7 یا جو بھی آپ کی نمبرنگ ہے وہ کرنا ہے اب اس میں لکھنا ہے اس کے بعد علیف میں پارٹ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے علیف کی ہیڈنگ دینگ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے ایکسٹر ہے ٹھیک ہے آپشنال ہے جو ٹوپرز بچیں ہیں ٹھیک ہے جو زبردست مارکس لینا چاہتے ہیں پلس جو ہے گریڈ لینا چاہتے ہیں ایکزیمنر کی نظر میں بیسٹ پیپر شو کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اگر اس لاغ کوسچن میں صرف لاغ میں شورٹ میں نہیں لاغ میں اگر وہ ٹوپک یا اس چپٹر کا نام اسے ریلٹیو ٹوپک لکھ دیں تو وہ زبردست ہو جائے گا پلس پوائنٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے ایکزیمنر کی نظر میں کیونکہ آپ ایک انسین بچے ہوں گے تو اگزیمنر کی نظر میں ایک ایمیج اچھا پڑ جگا کہ یہ بچہ جو ہے اچھا ہے انٹیلیجنٹ ہے ٹھیک ہے کہ اس سے ٹوپک ابھی پتا ہے آپ کافی بچے کوسچن کر رہے ہوتے ہیں انہیں ٹوپک نہیں بتا ہوتا ٹوپک ہونس ہوتا ہے بس انہیں حال پتا ہوتا ہے حال کر رہے ہوتے ہیں ایکس کی ویلیو لکھ دی اس کے بعد ایک لینج چھوڑ دی یا پھر اس میں جو ہے اردو میں لکھتی ہے لوگ لینے سے ابھی دیکھیں ایکول کے نیچے ایکول کا سائن آ رہا ہے بلکل جو ہے وہ پیٹرن پتا لگ رہا ہے کوئی میک سب کوئی گربر نہیں ہوئی ٹھیک ہے ہر سٹیپ جو ہے وہ ایزیلی کلیئر ہے اس کے بعد یہ سٹیپ ہے اس کے بعد یہ سٹیپ جیک ہے جیسے ہی جیسے آپ کا انٹیلوگ لیں گے پھر آپ اردو میں انٹیلوگ لینے سے فائلل آنسر جو ہے اس طرح مارکت سے لکھ لیں اور امپلائیز کا سائن لگا دے ٹھیک ہے اس طرح اب اس کو یہ تھا بزریہ تقسیم آدھے آدم ملوم کریں تو میں نے ہیڈنگ اس کی بنائی بزریہ تقسیم آدھے آدم ملوم کرنا بے پارٹ لکھ کے ٹھیک ہے اور اس میں حال لکھا اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے بلکل نیٹ رفت جو ہے وہ آپ ایسے ایسے لائننگ مت کریں ٹھیک ہے سکیل کے ذریعے آپ جو ہے وہ لائننگ کر لیں ٹھیک ہے تو زیادہ اچھا ہو ملوم کرنے بھی یہ کر لیتے ہیں دس منٹ میں لوگ ویسٹین ہو سکتا ہے بہت ایسی لی آپ بلکہ اسے کم ٹائم میں بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے اچھے طریقے سے ٹائم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بھی جو ہے جو اندر لکھنا جو باہر لکھنا وہ بھی مارکر سے لکھا ہے اور جو فائنل آدھی آزم آ رہا ہوا اس کو بھی مارکر سے لکھنے ٹھیک ہے اس کے بعد تو نیکسٹ لوگ ویسٹن سٹارٹ ٹھیک ہے اینڈنگ نہیں لگا ہے چھوال نمبر چھے کی ہیڈنگ دے علیف آ یا بے پارٹ اگر ہے تو علیف کی ہیڈنگ دی حل کی ہیڈنگ دی اب یہ تھا اس کو مختصر کرنا ہے ٹھیک ہے سوال کرنا ہے اس کو تو سمپل جو ہے اس کی جو کوسٹن ہے اس کو میں نے مارکر سے لکھ دیا ایکوال کر کے اس کو سامجھے سمپلی فائی کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ہی کوسٹن کلیر ہو جائے گے ایگزائمینر کو جناب یہ کوسٹن ہے ٹھیک ہے آپ کو کوسٹن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سٹیپ بائی سٹیپ نیکسٹ سٹیپ ایزیلی کلی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے ایکول کے نیچے ایکول کا سائن ایکول کے نیچے ایکول کا سائن جیسے فائن ایڈزرٹ آیا میں نے لیفٹ ہانڈ سائیڈ بھی لکھ دیا رائٹ ہانڈ سائیڈ بھی لکھ دیا اور آنسر لکھ جائے ٹھیک ہے یہ کوسٹن تھا اور یہ اس کو آنسر آ گیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو تھیورم کی پریزنٹوشن بتا دیتی اردو میں ڈیٹیل میں جی اردو میں تھیورم کیسے حال کرنا ہے بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ کوسٹن کیونکہ اس میں کوئی چوائز نہیں ہو رہا آپ کمپلسری اس کو اٹمٹ کریں گے ایٹ مارکس ہیں ایٹ مارکس کام نہیں ہے سب سے جو ہے میکسیم مارکسی سی کوسٹن کے آپ سوال نمبر نائن کی ہیڈنگ دے مسلہ کی ہیڈنگ کے مسلہ کی ہیڈنگ تھوڑ سی چھوٹی ہوتی ہے تو میں نے اس میں تھیورم اس میں انگل اس میں جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ نے اس کا بیان لکھ دیا اور اس کے بعد اسے ریلٹیو ڈائیگرام بنا دینے گا اس کے بعد آپ نیکس ٹائننگ دیں گے معلوم اور اس کا ہاتھ ہی انگلیش میں لکھیں گے گیون ٹھیک ہے یعنی اس میں جتنی آپ اچھی پریزنٹیشن ڈال سکتے ہیں بیس منٹ یا پچیس منٹ ریزرف کریں کیونکہ یہ میکسیم مارکسیس کے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ٹائمگ ڈیویونٹ بتائی ہوئی ہے ساری آپ اس کے کارڈنگ چلیں اور معلوم جو ہے وہ ساتھ مینشن کریں ٹھیک ہے مطلوب یا ریکوائر اس کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں ریکوائر یہ ہے اس کے بعد عمل یا کنسٹرکشن جو آپ نے کیا وہ اس میں ایکسپلین کریں ٹھیک ہے اس کو انڈرلین کرنا ہے انڈرلین مکس ہو میس ہو میس ہو گیا مجھ سے یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کا اس کے بعد جب آپ نے اس کا پروف کرنا ہے تو آپ لکھیں ثبوت اور ساتھ پروف کی ہارڈنگ دے ٹھیک ہے زیادہ بول نہیں کرنا چاہتے سائٹ پر بس چھوٹا سائدر ثبوت لکھ دیں اس کے بعد بیانات میں سٹیٹ مکس دیتے جائے اس کے بالکل اپوزیٹ اس کے جو بھی ریزنس اس کے دلائل بنتے ہو دیتے جائے اور ساتھ میں انڈرلیننگ یا یہ مارجن لائنس بارے بالکل نہیں کرنا یہ دیکھیں اس کو آپ نے ایسے شیٹ کو سینٹر سے فولڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے پہلے یہاں پہ لکھتے جانا اس کے ساتھ یہ لکھتے جانا جیسے ہی آپ کا کمپلیٹ ہو جائے وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے باکسنگ بنائیں گے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کہاں تک آئے گا تو لائ لائنس کو چھوٹا کرنا مشکل ہے تو پھر آپ کیا کریں اور آپ سے پہلے فیل اپ کر لیں ہیڈنگ بنا کے اس کو فیل اپ کر لیں اس کے بعد جو ہے سکیل بکر کے آپ جو ہے وہ اس طرح باکسنگ کر لیں جہاں تک لکھا گیا وہاں تک اینڈنگ کر لیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے اور اردو والے سبجیکٹس جو ہیں اردو میں جو میت کا پیپر ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں آپ انٹر میڈیٹ کے ہیں یا آپ میٹرک کے ہیں سٹوڈنٹ تو آپ اس طرح کو فولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی سبجیکٹس کے اگر آپ کو ویڈیو ریکوائر ہے تو آپ پلیز منشن کریں کومنٹ میں اور پلیز اگر ویڈیو پسند آئی اور محنت میری اچھے لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرینڈز اور کلاس میرز اور تمام جو آپ کے بہن بھائی اگر سیبلنکس ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس چھوٹے لیول میں ہے میٹری کر رہے ہیں انٹر کر رہے ہیں تو آپ پلیز ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیجئے تاک ان کا بھی فائدہ ہو جائے اپنا خی رکھے گا ٹھیکی سو مچ گائز اللہ حافظ